برز میں پانی کی کمی ہو جائے کہتے ہیں وہاں ہمیں ایک اور کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ برز میں پانی کی کمی نہ ہو برز میں پانی کی کمی کی وجہ سے اموات کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی برز میں پانی کی کمی ہو تو ہمیں ایسی کونسی چیزوں کا استعمال کروانا چاہیے جس سے برز میں پانی کی کمی ختم ہوں گے ہمیں وقتاں فوقتاں ایسی چیزوں کا استعمال برز کو کروانا چاہیے جس سے نہ تو پانی کی کمی ہو اور نہ افراہ کی کمی ہو اگر پانی اور افراہ کی کمی ہو جائے تو برز جونس ہے وہ دن با دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے دنوں میں اموات کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ برز میں پانی کی کمی ہے یا کوئی اور بیماری ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ برز میں پانی کی کمی ہے تو برز کی خال کو گردن سے یا کسی بھی جگہ سے خال کو اوپر کی طرف کھینچیں اگر تو فورا برز کی خال نیچے کی طرف بیٹھ جائیں تو سمجھیں کہ پانی کی کمی نہیں ہے بلکہ کوئی اور برز میں بیماری ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لیے برز کی خال اوپر ہی رہے تو سمجھیں کہ برز میں پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے برز جونس ہے وہ دن با دن کمزور ہو رہا ہے اور کھانے پینے میں دلچسپی نہیں لے رہا ایسی صورت میں برز چار چمچ چینی کے لیں ہاف چمچ جونس ہے وہ نمک کا لیں اور چوتھا حصہ چمچ کا جونس ہے وہ میٹھے سوڈے کا مکس کریں اور انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دو لیٹر پانی لیں اور اس پانی کو ان چیزوں میں ملا دیں اور اچھے طریقے سے پانی کو مکس کریں مکس کرنے کے بعد چار سیسی آپ نے اس پانی کو الادہ کرنا ہے اور ہر برز کے جو آپ بڑھتا نکھ رہے ہیں پانی کا اس پانی میں مکس کر دینا ہے تو انشاءاللہ تو بارکتالہ آپ کا برز میں پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور گرمیوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے اور اگر آپ جیسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں آپ یہ چیزوں ان چیزوں کا استعمال وقتاں فوقتاں کرواتے رہیں تو برز میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور خراہ کی کمی بھی نہیں ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اپنے دوست میاں شاہی کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیں اپنے برز کا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم